سوات میں بھی لوگوں نے بجلے کی لوڈ شیڈنگ کا توڑ نکال لیا ہے دن میں گھروں کے پنکھے کس طرح چلا جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں شیرین زادہ کے ریپورٹ میں ملک میں آج کل سب سے بڑا بہران بجلے کا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ متبادل توانائی کی تلاش میں سرگردہ ہے واد سوات میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے لوگ دلہ دل سولر پینل خرید کر سورج سے بجلی حاصل کر رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق سوات کی دیہاتی علاقوں میں چالیس پیسد لوگ اپنے گھروں کے چتوں پر سولر سٹم لگا چکے ہیں ایک سو پچاس واد کا سولر پینل دس سے بارہ ہزار روپے میں دستیاب ہے اگر اس کے ساتھ بیٹری اور یو پیس لگا دیا جائے تو گھر کے عام پنکی بھی چل سکتے ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار روپے میں اگر گھر کا پورا بجلی نظام بحال ہو جائے تو پھر وابڑا کی بجلی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی لیکن اس کے لئے موسم کا ساپ ہونا ضروری ہے ملک میں جاری بجلی بہران سوات میں زیادہ تر لوگ سولر انرجی کی طرف پراغب ہو رہے ہیں اور اپنے بس کے مطابق چوٹے بڑے سولر لگا رہے ہیں شیرنزادہ ایکسپریس نیوز کانجو سوات یہاں پر آپ کو ایک عام خبر دیتے ہیں کشمیر روڈ کے قریب سرکاری کار پر فائرنگ ہوئی ہے کراچی میں کراچی ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر جنرل منور